تو فائنلی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے والے ہیں 90 بولٹ سے 440 بولٹ کا کنیکشن مطلب کہ آپ چاہیں تو اس کو 90 سے 418 تک بھی چلا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو 90 سے 500 تک بھی چلا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ 90 سے 440 تک بھی چلا سکتے ہیں مطلب کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان سرکٹ پر کنیکشن آپ کو پورا کلیر طریقے سے ایک ایک باری کی کنیکشن کلیر کریں گی کہ سرکٹ کا کنیکشن کئی سے کر کے ہوتا ہے یا پھر ریلے کا کنیکشن کس طرح کئی سے کر کے ہوتا ہے تو ساری چیزیں کلیر کریں گے بس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تو دوستو ہم کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ تو میں ہوں آپ کا اپنا بھائی توصیب اور میں ایسے ہی الیکٹرونکس اینڈ الیکٹریکل سے ریلیٹر ویڈیوز لاتا رہتا ہوں فائنلی دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سرکٹ کو پہلے ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو ہم یہاں پر ایک ایک چیز پہلے کلیر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہماری پہلی ریلے اور یہ ہے دوسری ریلے اور یہ ہے تیسری ریلے اور یہ ہے چوتی ریلے اب دوستو ہم جانتے ہیں کہ یہ چوبیس بولٹ کی ساری ہی ریلے ہمیں یوج کرنا ہے مطلب کہ ساری کی ساری ریلے اس میں چوبیس بولٹ کی یوج ہوں گی اب ہم دوستو جانتے ہیں کہ یہ ریلے کس رہاں کئی سے کر کے ہیں تو اس کے بارے ہم تھوڑا سا یہاں پر ہم کلیر کر لیتے ہیں تو یہ ہے ان سی پوائنٹ تو یہ ہے ان سی پوائنٹ یہ ہے اینو پوائنٹ تو یہ ہے اینو پوائنٹ اور یہ ہے کامن پوائنٹ اور یہ ہے کامن پوائنٹ اب دوستو جو ہماری کوائل پوائنٹ ہے تو بو کوائل پوائنٹ دوستو ہمارے یہ ہے مطلب کہ یہ اور یہ یہ دو کوائل پوائنٹ ہے دوستو تو یہ بو دو کوائل پوائنٹ یہ ہیں دوستو اب دوستو ہمارا ریلے کا تو یہاں پر کلیر ہو گیا ہے اب تھوڑا سام ٹرانس فارمر کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہماری زیرو والی لوب ملکが یہی نوٹل لوب ہے ٹرانس پارمر کی اور یہ ہے ہماری پہلی لوب ملکہ یہ 100 سہیتیس بولڈ کی اور دوسری لوب ہے 200 بولڈ کی تیسری لوب ہے 240 بولڈ کی اور چوتی لوب ہے 290 بولڈ کی اور جوکی دوستو 418 کی ہماری لاشت والی لوب ہے اگر دوستو آپ کو 500 تک چلانا ہے تو آپ کو 440 بولڈ کی لوب نکالنی پڑے گی اب ہم دوستو اس کے وارے میں تھوڑا سے جال لیتے ہیں اس ٹرانس پارمر تو اس میں ہمیں ایک 12-0-12 ترانسپارمر الگ سے بھی لگانا ہوگا مطلب کہ ایک تو مین ٹرانسپارمر سے ہماری سپلائی رہے گی 24 بولٹ کی اور دوسری سپلائی ہمارا 12-0-12 ترانسپارمر الگ سے ہمیں یوج کرنا ہوگا چلیے دوستو اب ہم جانتے ہیں کنکشن کے کنکشن کئی سے کر کے ہوتا ہے تو پہلی والی ریلے کے اینو پوائنٹ سے اور ریلے نمبر دو کے کامن پوائنٹ سے ہمیں سوڈ کر دینا ہے دوسرا ہمیں سوڈنگ کرنا ہے دوسری والی ریلے کے اینو پوائنٹ سے اور تیسری والی ریلے کے کامن پوائنٹ سے ہمیں سوڈ کر دینا ہے تیسرا سوڈنگ ہمیں کرنا ہے دوستو انسی پوائنٹ سے اور انسی پوائنٹ مطلب کہ تیسری والی ریلے کا انسی پوائنٹ اور چوتی والی ریلے کا پوائنٹ انسی پوائنٹ اس سے ہمیں سوڈ کر دینا ہے دوستو تو ہماری یہ تین سوڈنگ اس میں تھے دوستو ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں دوستو کہ اس میں لوب کئی سے کر گے کونسی لوب یہاں پر اٹیچ ہوگی تو پہلی والی ریلے کا جو nc point ہے اس پر ہم لگا دیں گے 133 bolt کی لوب پہلی لوب لگا دیں گے دوسری ریلے پر ہم لگا دیں گے nc point پر دوسری لوب 200 bolt کی تیسری لوب لگائیں گے 240 bolt کی 90 bolt پر 4 نمبر ریلے پر اور جو کی چوتی لوب ہم لگائیں گے 290 bolt کی جو ہم نے صور کر رکھا ہے nc point سے nc point میں تیسری والی ریلے کے nc point پر کنٹ کر دیں گے اور جو کی ہماری پانچمی لوب ہے 418 bolt کی اس کو ہم لگا دیں گے n o point پر تیسری والی ریلے کے اگر ہمیں 500 تک چلانا ہے تو 440 bolt کی یہاں پر لوب لگائیں گے اگر ہمیں 440 تک چلانا ہے تو ہم 418 bolt کی لوب لگائیں گے دوستو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے transformer کے بھی connection اس میں سب کلیر ہو چکے ہیں اور ہم اب کریں گے اس کا جانیں گے circuit کا connection circuit میں connection کس طرح کئی سے کر کے ہم کریں گے دوستو ٹھیک ہے تو circuit کا ہی main connection ہے تو یہاں پر اچھے سے clear کریں گے دوستو بس clear طریقے سے سمجھئے دوستو یہاں پر تو دوستو سب سے پہلے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ T اور T بنا ہوا ہے مطلب کہ یہاں پر ہمیں transformer کے سبلائی دینی ہوگی اور یہاں پر R بنا ہے اور R تو یہاں پر ہمیں relay کی وائر لگانے ہوں گے ٹھیک ہے تو مطلب بھی RR کا مطلب ہوا relay کے وائر اور TT کا مطلب ہوا transformer کے وائر ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم connection کس طرح کریں گے ہم یہاں پر اچھے سے clear نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر clear کرتے ہیں کہ connection ہمیں اب کس طرح کرنا ہے یہ TT کا کونسا connection کرنا ہے اور RR کا کونسا connection ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا مال لیتے ہیں دوستو کہ RR اگر ہمیں number ہی نہیں نہیں ملی تو ہم کس طرح کس طرح کر کے connection کریں گے تو یہاں پر میں تھوڑا سا clear کر دیتا ہوں کہ آپ کو کس طرح کر کے connection کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں transistor کی جو بیچ والی جو pin آپ کو نظر آرہی یہ ہے والی transistor کی بیچ والی pin تو اس پر ہم ایک وائر لگا دیں گے اپنا R پر ملکہ بھی یہ R والا ایک وائر ہے کوئی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا والا وائر دوستو ہمیں کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں circuit میں جو ہمارا diode کا positive side دوستو یہ والا یہاں پر ایک وائر ہم لگا دیں گے ملکہ یہ دو وائر ہمیں لگا دینے یہاں پر ملکہ یہ والا وائر ایک ہاں پر لگا دیں گے اور دوسرا والا وائر جو ہم transistor کی بیچ والی pin پر لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دو وائر ہم کون سے لگانے وہ یہاں پر ہم clear کرتے ہیں جیسے کہ یہ جو آر آر بنا ہوا ہے یہ دو وائر ہمیں لگا دینے ملکہ یہ جو ہماری ریلے ہے پہلی والی ریلے کے جو دو وائر ہمارے نکلے ہوئے ہیں کوائل پوائنٹ سے یہی دو وائر ہم یہاں پر لگا دیں گے دوستو اب ہم کیا کریں گے دوستو اب ہم لیں گے دوسرا circuit اور دوسرے circuit میں ہمیں کیسے کر کے connection کرنا ہے وہ بھی اب ہمیں یہاں پر تھوڑا سا سمجھ لینا مطلب کی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا بھی آر آر تو آر آر کا مطلب یہ جو ریلے کے جو دو وائر ہیں ہم یہی دو وائر آر آر پر connect کر دیں گے دوستو ٹھیک ہے پھر ہم لیں گے تیسرا circuit دوستو تیسرے والے circuit میں بھی ہم کیا کریں گے جو ہمارے ریلے کے جو دو وائر نکلے ہوئے ہیں آر آر تو وہی دو وائر ہم یہاں پر بھی connect کر دیں گے اسی طریقے سے جو چوتھا والا circuit ہم لیں گے اس میں بھی ہم جو ہمارے ریلے کے جو دو وائر نکلے ہوئے ہیں یہی circuit پر ہم connect کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری یعنی کی ریلے کے جو connection تھے وہ ہمارے circuit میں connection complete ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہم supply کون کونسی کس طرح کس طرح کے دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بارے یہاں پر ہم کلیر کر دیتے ہیں دوستو جیسے کی یہ دوستو یہ ہے circuit ٹھیک ہے اب جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹی اور ٹی ملے کی ٹی ٹی کا ملے ٹرانس فرمہ کی سپلائی ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر جو ہے ہمیں کونسی supply کسی کر کے دینا ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا clear کر لیتے ہیں جیسے کی مال لیتے ہیں کہ اگر نمبری نہیں ملی ہمیں تو ہم کیا کریں گے ہم circuit کے background میں دیکھیں گے پیچھے کی side میں تو دوستو ہمیں جو ہے بہت لمبا سے ground نظر آئے گا یہاں پر connect کر دیں گے اور دوسرا بار دوستو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں divert کا negative side اور divert کا positive side جیسے کی یہاں پر ایک بار connect کر دیں گے مطلب کہ دو بار جو ٹی ٹی کے تھے ہمارے دو ہمیں اس طرح سے connect کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ کون سے دو بار connect کرنا ہے وہ یہاں پر ہم دوڑا سا clear کر دیتے ہیں مطلب کہ ہمیں ایک circuit یہ والا لے لینا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا circuit ہمیں اور لے لینا ہے یہ والا ٹھیک ہے تیسرا circuit ایک اور ہمیں لے لینا ہے یہ والا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے جیسے کی relay سے connect ہے یہ تین circuit ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارہ جیرو بارہ کا ہم نے آپ کو transformer بتایا تھا الگ سے لینے کے لیے وہ یہاں پر 24 volt کی سپلائی ہے یہ جو ہمیں تین circuit نظر آ رہے ہیں انہی تین circuit پر 24 volt کی سپلائی لگا دی نہیں ہے ہمارا جو بارہ جیرو وارہ الگ سے transformer کی دوستو مطلق سارے سرکٹ سیم ہی ٹھیک تو اس میں جو transformer کی سپلائی ہم کون سے دیں گے یہ واری مطلق جو مارا main transformer کی سپلائی نکلی 24 volt جو output ریل ہے دوستو تو out port دیلے پر main transformer کی سپلائی دیں گے 24 وار کی مطلق ایک circuit پر main transformer کی سپلائی جائے باقی تین circuit پر 12 0 12 کام کرے گا ٹھیک دوستو تو یہاں پر circuit connection complete ہو چکا ہے سپلائی بھی میں یہاں پر کلیر کر دی ہے ہم جانتے ہیں دوستو کہ ہم کس سرکر لگائیں گے ٹھیک پھر ہم جانیں گے انپوٹ کہاں سے اور output کہاں سے دوستو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے cut up میں لگانا ہے اس والے circuit سے ٹھیک ہے دوسرا cut up میں لگانا ہے اس والے circuit سے ٹھیک ہے اور چودہ cut up میں لگانا ہے اس والے circuit سے ٹھیک ہے تو ہماری یہ سارے cut up بھی فائنل ہو چکے ہیں دوستو ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں اس کا input اور output کہاں سے دوستو ٹھیک ہے تو main چیز ہے input اور output تو دوستو output جو ہمارا ہے وہ یہاں سے چاند نمبر relay کے common point سے ہمارا output ہے ٹھیک ہے اور input جو ہے ہمارا دوستو پہلی والی relay کے common سے ہمارا input ہے دوستو مطلب کہ یہاں سے ہمارا input ہے اب دوستو یہاں پر میں ایک چیز clear کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ابھی بھی یہاں پر connection اگر نہیں clear ہو پا رہا ہے اسے مطلب کہ آپ کا clear نہیں ہوا ہے تو دوستو اس کا میں نے practical ویڈیو بنایا بھی رکھا ہے ملکہ practical connection کر کے دکھایا ہے live connection کر کے دکھایا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو link آپ کو description مل جائے گا وہ پورا کا connection آپ practical دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کر کے میں نے کیا connection ٹھیک ہے دوستو تو دوستو connection تو complete ہو چکا ہے جانکاری بھی پوری complete ہو چکی ہے اور میں نے یہاں پر یہ کی چیز clear کر بھی دیئے دوستو دوستو اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہو یا پرانے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو جراسی بھی اگر اچھی لے گئے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور دوستو اگر کچھ بھی ادورہ رہے گا ہو تو ہمیں کامنڈ باکس میں جوڑ سے بتانا تو دوستو پھر ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تاپ تک اپنے پڑوں کا خیال لگیں